اسلام علیکم بی ٹی کے نیوز ٹی وی میں خوش آمدید بیریٹون کرچی مارکیٹ کی اس ٹائم جو مجموعی صورتحال ہے مارکیٹ مستقل زوال پذیر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پروپٹیز کے جو ریٹس ہیں وہ دن بہ دن ڈاؤن ہو رہی ہیں مارکیٹ کا ریورس گیر لگا ہوا ہے یہ اس ریورس گیر کی کیا وہ جوہات ہیں کہ جو مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے کیا ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ مستقل زوال پذیر ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے اس میں کوئی بیتری کے چانس ہے بھی یا نہیں اور مارکیٹ کب تک بہتر ہونی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں جی مارکیٹ کی مجموعی صورتحال کو دیکھیں اور مارکیٹ کا جو ڈاؤن فال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں کہ تین وجہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ آج اس حال کے اندر ہے آج جو مارکیٹ کا حالات ہیں ان حالات میں لانے والی یہ تین وجہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ مستقل دوال پذیر ہے کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی اس میں جو نمبر ون ہے وہ ہے ملکی حالات پاکستان کے اس ٹائم جو مجموعی صورتحال ہے اس سے آپ تمام لوگ واقف ہیں ان حالات نے بہت گیرہ اثر ڈالا ہے میرے خیال میں یہی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ آج ان حالوں کے اندر ہے یہ جو حالات ہیں موجودہ مارکیٹ کے ان حالات میں لانے والے جو سب سے پہلے جو ریزن ہے وہ ملکی حالات ہیں نمبر دو پر ہم دیکھتے ہیں تو بیریٹون کراچی کی جو موجودہ پالیسیز ہیں پچھلے چند مہینوں سے جو پالیسیز چل رہی ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے ان کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں جو ڈیمیج آیا ہے بہت بڑا ڈیمیج ان پالیسیز کے وجہ سے بھی آیا ہے نمبر تھری پر ہے بیریٹون کراچی کی دھوکہ دہی اس نے جو اپنے الوٹیز کے ساتھ اپنے انویسٹرز کے ساتھ جو اس نے ہاتھ کیا جو ان کے ساتھ چیٹ ہوا اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں ایک بڑا خالہ پیدا ہو گیا ایک جو اعتماد تھا جو ٹرسٹ تھا وہ ڈیمیج ہو گیا میرے خیال میں یہ تین وجہات یا مہرکات ایسے ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ آج ان حالوں کے اندر ہے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ان تین وجہات کی وجہ سے ہیں اور یہ تینوں وجہات ہیں یا مہرکات ہیں یا آپس میں پیررل بھی ہیں ان کو اگر ہم نمبر وائز دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر آتا ہے ملکی حالات کا اس ٹائم پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس سے آپ تمام لوگ واقف ہیں آپ تمام لوگ بھی ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں اس پر ہم تفصیلی ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ان حالات کی وجہ سے مارکیٹ کا چلنا اور رکنا یہ ان حالات پر منصر ہے یہ جو حالات ہیں انہی حالات کی وجہ سے مارکیٹ میں انویسٹر آتا بھی ہے اور غائب بھی ہو جاتا ہے حالات اگر اچھے ہوں گے تو مارکیٹ گرو کرے گی مارکیٹ میں بہتری آئے گی انویسٹر آئے گا اور اگر حالات برے ہوئے تو جو انویسٹر ہے غائب ہو جائے گا مارکیٹ رک جائے گی اور تمام جو معاملات تھے وہ کلوز ہو جائیں گے تو اس ٹائم ہم جو صورتحال دیکھتے ہیں پر پاکستان کی ان حالات کی وجہ سے جو مارکیٹ رک گئی ہے یہاں پر جو انویسٹر تھا وہ غائب ہو چکا ہے یہاں تمام جو معاملات تھے کسی بھی طرح کی وہ بائنگ سیلنگ کے حوالے سے ہوں کسٹریکشن کے حوالے سے ہوں کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر شعبہ جو ہے وہ سمجھ لے کے کسی ان کے سٹاپ اس کو لگا ہوا ہے بیریٹون کراچی کے اندار اگر ہم انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو 65% جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کی ہے باقی 35% جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں کے لوکلز کی ہے 35% جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو سمجھ لے کے ٹک ٹک ان کا تو وہ بھی چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے 35% کے اندر لیکن 65% جو انویسٹمنٹ تھی اس نے سمجھ لے کے بلکل بریک لگا دیا 65% جو انویسٹمنٹ تھی اس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ بریک لگ گیا صرف 10% اس طرح کی ہے جو مارکیٹ کے اندر کبھی نہ کبھی نکل آتے ہیں خریداری کے لیے اس کی دیکھیں جو مین وجہ ہے وہ ہے کلائنٹ کا اعتماد اور کلائنٹ کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کلائنٹ کو جب تک انویسٹر کو جب تک یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یا جو پیسہ لگا رہا ہوں یہ پیسہ میرا سیف ہے تب تک جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا اس ٹائم جو مجموعی صورتیال ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کی اس کی وجہ سے اوورسیز جو پاکستانی بھائی تھے ہمارے انہوں نے تقریباً جو 90% انویسٹمنٹ اپنی روک دی ہے 90% انویسٹمنٹ ڈک جانے کی وجہ سے بیریٹون کراچی کی جو مارکیٹ ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کو بھی بریک لگ گیا ہے یہاں پر بھی جو بائنگ سیلنگ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جو ریٹ سوا کرتی تھی کسی زمانے میں وہ تمام سمجھ لیں کہ مارکیٹ بھی کریش ہو گئی اور جو بائنگ سیلنگ تھی وہ بھی تقریباً روک گئی تو جب مارکیٹ کے اندر خریدار نہ ہو اور جو سیلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو مارکیٹ میں ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے کر ہم دیکھیں تو ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو مارکیٹ نے لا مالا ڈاؤن ہونا ہوتا ہے تو اس طرح جو صورتحال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں انویسٹر ہے نہیں خریدار ہے نہیں جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں وہ اپنے منمانے ریٹوں کے حساب سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے مارکیٹ میں جو ہم تیزی دیکھا کرتے تھے یا جو حالات ہم دیکھا کرتے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بیریٹون کراچی کی جو پولیسیز ہیں وہ دیکھیں بیریٹون کراچی نے یہ جو پولیسیز اپنی دیں جس کے اندر بیریہ نے اپنے الوٹیز کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے پلوٹ کی پوزیشن یوٹیلیٹی جمع کروائیں اگر آپ جمع نہیں کرواتے تو ہم مختلف ڈیٹس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے ابھی جس طرح لاسٹ جو نوٹس آیا ہوا ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ آپ تیس اکتوبر تک اپنی جو پوزیشن یوٹیلیٹی جمع کروا دیں اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کے پلوٹ کم کینسل کر کے کسی دوسرے شخص کو دے دیں گے اور آپ کو اس کا متبادل کوئی اور جگہ دے دیں گے تو اس طرح کی جو پولیسیز ہیں بیریٹون کراچی کی ان کی وجہ سے بھی مارکٹ نے بہت گیرہ اثر لیا مارکٹ کے اندر بہت بڑا ڈیمیج اس کی وجہ سے بھی آیا اس کی دیکھیں جو وجوہت تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے جو لوگ تھے وہ اپنے پوزیشن یوٹیلیٹی پی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہیں کہ جو تینوں جو وجوہت ہیں وہ پیررل ہیں تو جو ملکی حالات تھے ملکی حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے جو بیریہ کا جو کلائنٹ تھا یا انویسٹر تھا وہ اپنے پوزیشن یوٹیلیٹی پی کرنے کے پوزیشن میں اس ٹیم نہیں ہے کیونکہ چھوٹا جو پلوٹ اس کی تو چھوٹی اماؤنٹ بنتا ہے لیکن جو بڑے پلوٹس ہیں ان کی جو اماؤنٹ وہ زیادہ ہے تو جب انویسٹر کے پاس پیسہ نہیں رہا یا اس کے کلائنٹ کے پاس پیسہ نہیں رہا تو جب وہ پی نہیں کر پا رہا یا کسی بھی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پا رہا تو لا مالا وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ بجائے ہم اس کو کینسل کروانے کے بجائے اس میں کوئی پرابلمز آ جانے کی وجہ سے بیریہ کے ساتھ لڑنے کی بجائے ہم جو اس کو مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو جب اس سیلنگ پریشر بڑھتا ہے تو سیلنگ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے مارکٹ میں خریدار نہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ ہمیشہ ڈاؤن ہی ہوتی ہے یہ جو حالات ہیں اس کی دوسری جو وجہ وہ بیریٹان کرچی کی پولیسیز بھی ہیں ان پولیسیز کی وجہ سے مارکٹ کا جو ڈاؤن فال ہے مارکٹ کے اندر جو کریش ہے یا مارکٹ جو ڈیمیجز ہیں یہ پولیسیز بھی اس کی مین وجہات ہیں نمبر تین پر ہے بیریٹان کرچی کا اپنے لوٹیز کا اعتماد ختم کر دینا یا اپنے جو انویسٹر تھے ان کے اعتماد کو توڑنا دیکھیں بیریٹان کرچی میں جب بیریٹان کرچی یہ لاؤنچ ہوا تو اس ٹرم لاؤنچ کے ٹائپ پر یہاں بہت بڑے انویسمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی لوکل جو پاکستانی تھے ان کی تھی یہاں پر جو لوگوں کی خواہش تھی وہ اپنا پلوٹ لینا اپنے ویلاز لینا اپنے اپارٹمنٹس لینا اس طرح کے خواہش تھی کہ ہم یہاں لیں گے رہیں گے اور بہت سے معاملات ہم کریں گے انویسٹر کی یہ تھا کہ ہم یہاں انویسمنٹ کرتے ہیں مارکٹ کی صورتحال کو دیکھیں گے مارکٹ بہتر ہوگی تو بہتر مارکٹ میں بندہ کوئی چار پیسے کما لیتا ہے لیکن یہ جو کلائنٹ کا اعتماد تھا یا جو پھر کلائنٹ کا ٹرس تھا بیریٹون کراچی کے اوپر ایک نام ہونے کی وجہ سے ایک بڑی سوسیٹی ہونے کی وجہ سے اس اعتماد کو اس ٹرسٹ کو بیریٹون کراچی قائم نہ رکھ سکا اس کو بہال نہ رکھ سکا یہ ڈیمیج ہونا شروع ہوا ڈیمیج کیسے طرح ہوا کہ اولڈ بیٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو الوٹیز تھے وہ آٹوپ بندری ہو گئے اس کے بعد ہم نے سپورٹ سٹی کے اندر دیکھا تو وہاں بھی یہ سیم سورتحال ہوئی اور پیرڈائس کے اندر ہم نے دیکھا تو یہاں پر بھی تقریباً سیم سورتحال ہوئی تو ان حالات کی وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے ان متاثرین کے وجہ سے بھی جو نیا کلائنٹ تھا وہ جرنیٹ ہونا بند ہو گیا تو یہ تو تین مین وجوہات ہیں جن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بیریٹون کراچی کے اس ٹرم جو سورتحال ہے یہ سورتحال دن بہ دن خراب ہو رہی ہے ملک حالات کی وجہ سے مارکٹس انویسٹر غائب ہو گیا بیریٹون کراچی کی پولیسیز کی وجہ سے جو مارکٹ کے اندر سیلنگ پریشر بڑھا بیریٹون کراچی کی جو اپنے ایفیکٹیز کے ساتھ جو سمجھنے کے دھوکہ دہی تھی یا ان کا جو اعتماد ڈیمیج کیا اس کی وجہ سے نیا کلائنٹ نیا انویسٹر جرنیٹ ہونا بند ہو گیا جب یہ تینوں معاملات ہوئے تو ان تینوں کے معاملات کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلوٹس یا جو اپائٹمنٹس یا جو جو ویلاس پیک پر ہوا کرتے تھے کسی پلوٹ کو چھوٹے پلوٹ کو بھی ہم لے لیں تو ایک سو پچیس گرس کا جو پلوٹ پچاس لاکھ روپے کا تھا اس ٹائم وہ آپ کو بیس سے بائیس لاکھ روپے کا ملتا ہے تو یہ جو حالات ہیں یہ حالات خراب ہونے کی یہ تین مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میرے خیال ہے کہ مارکٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے یہ تو تھی مارکٹ کی صورتحال اور وجوہات جو ہم نے دیکھی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل آپ کو اس کا جواب دوں بیریٹون کراچی میں اگر آپ کسی بھی طرح کی خرد و فروک کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے آپ مجھے کال یا واتس اپ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بیریٹون کراچی میں ڈائی سو گس دو سو بہتر گس کے پلوٹس کے ریٹس ان کی مارکٹ کی صورتحال اور مارکٹ ٹرینڈ تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں فی امان اللہ اللہ حافظ